کرسیمس کی مناسبت سے آئی جی پنجاب نے سینٹرل پولیس آفیس کے مسیحی ملازمین کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی ہدایت پر سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی سینٹرل پولیس آفیس میں موک ایکسسائزز کا انعقاد موک ایکسسائزز کا مقصد ایمرجنسی زورتحال میں سینٹرل پولیس آفیس کے سیکیورٹی انتظامات کو چیک کرنا تھا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں مسیحی برادری کے عزاز میں کرسیمس تقریب کا انعقاد سیف سیٹیز آف سران نے مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور مبارک بات دی اور صدر باہر اولپنڈی کے علاقے میں چودہ سالہ لڑکی کے اقواہ کیس میں اہم پیش رفت مقدمے میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کرسمنس کی مناسبت سے آئی جی پنجاب کا سینٹرل پولیس آفیس کے مسیحی ملازمین کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد تقریب میں سینٹرل پولیس آفیس کے مختلف شعبوں اور برانچز میں خدمات سرانجام دینے والے تمام مسیحی ملازمین کی شرکت آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کرسمنس کا کیک کٹا انہوں نے مسیحی ملازمین کو ای دی بی دی ان کا کہنا تھا کہ کرسمنس کے موقع پر پنجاب پولیس اپنے مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے پنجاب پولیس میں خدمات سرانجام دینے والے مسیحی ملازمین محکمے کا قیمتی اصاصہ ہیں آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ سوبے کے تمام ریجنز اور اضلاع میں بھی مسیحی ملازمین کے عزاز میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے ملکی تعمیر و ترقی اور قیام امن میں مسیحی شہریوں کی شاندار خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب، اے آئی جی ایڈمن اور اے آئی جی آپریشنز سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا یوم قائد کرسمس اور ویکنڈ پر پتنگ بازی، وان ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ خوشیوں کے تہوار کرسمس پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث منفی اناثر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصلہ باد سمیت دیگر شہروں میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر قانون شکن اناثر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا پتنگیں اور دھاتی دور بنانے، خرید و فروخت کرنے اور استعمال کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے گا آئی جی پنجاب کا وزید کہنا ہے کہ وان ویلنگ اور ہوائی فائرنگ جیسے خونی کھیل میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے شہری خوشیوں کے تہوار کو خراب نہ ہونے دیں قانون شکن اناثر کے خلاف وان فائف پر فوری پولیس کو اطلاع دیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی سینٹرل پولیس آفیس میں موک ایکسرسائز کا انعقاد موک ایکسرسائز کا مقصد ایمرجنسی صورتحال میں سینٹرل پولیس آفیس کے سیکیورٹی انتظامات کو چیک کرنا تھا موک ایکسرسائز میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے علاوہ ایلیٹ، کوئک ریسپونس فورس، بم دسپوزل سکوارڈ کی ٹیموں نے حصہ لیا فرضی مشکوں کے دوران سیکیورٹی اہلہکاروں نے دہشتگردوں کے حملے کو بروقت کاروائی سے ناکام بنایا اہلہکاروں نے فرضی دہشتگرد کے خاتمے اور زخمی افراد کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا موک ایکسرسائز کے دوران سپیشل پروٹیکشن یونٹ نے ایس سو پیز کے مطابق اپنی کاروائی کی پریکٹس کی اس موکے پر ڈی آئی جی ایس پی ایو منیر احمد زیارہوں نے کہا کہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ صوبہ بھر میں غیر ملکی شہریوں حساس تنسیبات سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی کے فرائز بخوبی سر انجام دے رہی ہے سرگودہ تھانہ بھیرہ سے پولیس کی حراست سے ملزم کے فرار ہونے کا معاملہ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا پولیس کی حراست سے ملزم کے فرار ہونے پر سخت ایکشن ابتدائی تحقیقات پر آئی جی پنجاب کے حکم پر تھانہ بھیرہ کے ایسے چو اور ملوث عملہ کو فوری گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو سرگودہ نے ایسے چو مہرر نائی مہرر اور سنتری پر مقدمہ درج کر کے فوری گرفتار کر لیا ہے پولیس کی حراست سے فرار ہونے والا ملزم سابقہ پولیس ملازم تھا جسے اغوا کے مقدمہ میں گرفتار کیا گیا تھا آئی جی پنجاب نے آر پیو سرگودہ کو ملوث ملازمین کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا حکم دیا ہے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں مسیحی برادری کے عزاز میں کرسمس تقریب کا انعقاد سیف سیٹیز افسران نے مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کٹا اور مبارک بات دی تقریب میں چیئرمن نیشنل پیس کانسل اور کارڈینیٹر گویرنر پنجاب نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے کہا کہ تمام مذاہب انسانیت کی خدمت اور بھائیچارے کا درست دیتے ہیں بین المذاہب ہاں مانگی مقالمے اور شر کے بجائے شعور کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں ایسی تقریبات سے محبت، اخوت اور بھائیچارے کو فروغ ملتا ہے کرسمس کی آمد پر لاہور پولیس کے سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز میں تیزی گزشتہ دس روز کے دوران دو سو ساٹھ سرچ آپریشنز کیے گئے سرچ آپریشنز کے دوران پانچ ہزار پانچ سو آٹھ گھروں کو چیک کیا گیا ستائیس ہزار چار سو ساٹھ افراد کی تلاشی اور کوائیف کی تصدیق کی گئی دورانے سرچ آپریشن تین ہزار چھے سو انسٹھ قرائیہ داروں کی جانچ پر تال کی گئی چھبیس گرجہ گھروں انیس تعلیمی اداروں اٹھارہ بازار بھی چیک کیے گئے چار سو چرراسی دکانوں پندرہ ہوسٹلز بتیس ہوتیلز اور گیارہ مدارس کی سکریننگ کی گئی قانون چھکنے کے مرتقب پائے جانے والے چو والیس افراد کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ڈی آئی جی آپریشنز آبت خان کا کہنا ہے کہ کرسمس قائد آزم ڈے کی تقریبات کا پر امن انعقاد اولین ترجی ہے مستقیل قیام امن کے لیے سرچ آپریشنز انتہائی ضروری ہیں گجرہ والا پولیس کا ناجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان اسلحے کے زور پر لوگوں میں خوف و حراس پھیلاتے تھے تھانہ احمد نگر پولیس نے ناجائز اسلحے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان کے قبضے سے ایک لاشنکوف اور ایک عدد رائفل برامت کر لی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے صدر وار اولپنڈی کے علاقے میں چودہ سالہ لڑکی کے اغواہ کیس میں اہم پیش رفت مقدمے میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار لڑکی کے اغواہ کے مقدمے میں گرفتار ملزمان میں فرید، شویب، سعید، وقاس اور عمران شامل ہیں دوران تفتیش ملزمان نے لڑکی کو اغواہ کے بعد قتل کا انکشاف کیا ہے مقدمہ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ صدر وحف میں درج کیا گیا تھا گجرات پولیس کی کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے موقع ایکسسائز کا انعقاد کیا گیا دی پیو گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر تھانہ سٹی سرائے علمگیر کے افسران و ملازمی نے کرسمس کیامت کے موقع پر کسی بھی نیا خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اور چرچ ہائے کی حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے پریکٹس کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی اے سی اے دوت میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز